کون ہے دیوالی دے غلاموں میرے نبی نے مکہ پتا کی تا مکہ پتا یوں گیا میرے نبی نے فرمایا ذرا چاپیاں والے نو بلایا ہے عثمان بنترہ میرے نبی دی بارگا دی اندر آیا پسیناتاری ہے دی سمس گمدہ ہے عثمان بنترہ دا خیال ہے جو نبی کریم نے پدلا لینا ہے وہ تو میں چاپیاں نہیں دی دیا سینے دے ہاتھ رکھے آنسی آج محمد نے پڑا ہی مارنا ہے پسیناتاری ہے کام دیا میرے نبی دی بارگا دی اندر آیا میرے آگا فرمایا عثمان چاپیاں دے دے کبھی کریم نے چاپیاں لے لیا یہ چاپیاں لے کے میرے آگا نے فرمایا اُس سمانو ویلا یاد آئے ہی جدو میں تنو یاکیاں شی ایک دنے آوے گا ایک کبھی دیا چاپیاں میرے کھولوڑ گیاں جنہوں میرا دل کرے گا جنہوں میرا دل کرے گا دری آقا فرمایا میں چاپیاں دے وائے گا عثمان کی تھی کملی باریاں بھیلا یا دے ان سے ہاتھا بے خرین نبی کریم کا پیدیاں چاپیاں کنوں پکڑا رہنے دری آقا نے اُس سمانو ویلا تلہا دے کولو جاپیاں لیا ایک ہاتھ دے چاپیاں پکڑیاں ایک ہاتھ دے نار میرے نبی نے اُس سمانو ویلا تلہا دا ہاتھ پکڑیاں کملی باریاں تیریاں رحمت لیاں تو صد کے جاؤاں کملی باریاں میں تیری رحمت بارے بارے دیاں تیرے آقا نے کابیدیاں چاپیاں پکڑیاں اہدھ کر کے اُس سمانو بھیلا تلہا دا ہاتھ پڑیاں میرے نبی نے کابیدیاں چاپیاں اُس سمانو واپس دے دی دیاں تیرے آقا فرمایا اُس سمانو او دو میں مگیاں موسیقی موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعض فقد قال الله تعالی في شان حبیبه مخبرا وامرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ برین فتح صدق اللہ مولانا العظيم صدق رسوله النبی الكریم امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن دردین دنیا شاد کن یا غوثِ آزم دستگیر گنج بخشِ فیضِ آلم مظہرِ مورِ خدا ناکِ سارا پیرِ کامل کاملارا رہنوا خاجہ امیر الدی ولی قطبِ آلم پنا بحالِ ماغریبا ہو خدا رایک نگام اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّئُونَ تَسْلِيمَ امامر کے بڑی صلات و سلام علیکہ وَعْلَا لِكَ وَسَابِكَ يَا سَيْدِيَا اللَّهَ رَبُ الْعَلَمِينَ دِي حَمْدُ وَسَنَةُ بَادْ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکتِ حدیث رود و سلام دا نظرانہ ارض کرنے تو بار واجب الاحترام سامن موتشم حضور کو دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جمعہ تو مبارکنا بابرکت اجتماع جسد اندر بند فقیر بھی حاضر ہے آپ باب بھی حاضر ہو رمضان شریف دا چوتھا جمعہ اجتیس رمضان مبارکے بیس رمضان اسلام دا عظیم مالکہ بیش آیا ایکیس رمضان نو حضرت مولا علی رضی اللہ قطعہ نو آبنی شہادت تو حضرت علی پاک دی شہادت اوالنہ کئی بار احباب دنال میں گفتگو کر چکا دس رمضان نو نبی پاک علیہ السلام سے حابہ نونا لے کے حضور مدینے جو چلے تھے مکہ میں لائے بیس رمضان نو نبی پاک علیہ السلام نے مکہ نو فتح فرمایا تو آج میرا دل ہے کہ ایسی فتح مکہ دا تھوڑا جب اسے منظر بیان کریے کہ فتح مکہ کمیں ہویا نبی پاک علیہ السلام نے نبوت اعلان فرمایا تجلے لوگ میرے نبی نو صادق تیمین کہہ کے بلان دے ساتھ اوہی لوگ نبی پاک علیہ السلام دی جان کے دشمن بان گئے صحابہ نویتان کیتا جاریا نبی پاک علیہ السلام نے بھی تنگ کی تجاریا حضور نمان پڑھ دینے حضور تے گنڈی کچھ نہیں سوٹی جاندی ہے طائف تے پدار اسے نبی پاک علیہ السلام نے پتھر بھی مارے گئے حکم ربی آیا کہ سونے آت اسی این کرو مکہ نو چھڑو تے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاؤ سرکار مدینہ تے یہ ماں تشریف لے کے آئے تے ہن مکہ دے کافرانو اپنی طاقتہ بڑا مانے اے بار بار جنگ دے سورت لے کے مدینہ تے یہ ماں تشریف کر دے کدے بدر دا میدان سجد ہے کدے اہت دا میدان سجد ہے کدے خلطک دا میدان سجد ہے اخیر نبی پاک علیہ السلام نے ہدیبیہ دے مقام دے ایک سولہ نامہ لکھے مکہ دے کافرانو اے ہجرت عباد سرکار دوالہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ سولہ نامہ لکھ لئے سولہ نامہ دے اندر نبی پاک نے چاند شرطہ لکھ لیا جنہاں بچو دو شرطہ دوالے سامنے بیان کرنا کہ پہلی شرط ایسی کہ نبی پاک علیہ السلام نے انشاءت فرمایا کہ داس سال تک مکی تے مدنی لوگاں کے درمیان تلوارہ دنال جنگ نہیں ہوئے گئے جنگ بولو جنگ کہ سولہ نامہ لکھا جا رہے ہیں دوسری بات دوسری شرط نبی پاک علیہ السلام نے اے لکھی کہ ہر قبیلے نو حق دیتا جائے جیڑے قبیلے نا دیل کرے وہ جیدے نال مردی سولہ کر لگے اے جو تو حق دیتا گیا تے قبیلے بنو خوزاب علیہ اٹھ کے کھلو گے تے کہنے لگے سونے آن ساڑے باڑا باڑے رہے تو آڑے باڑیاں دے نال سن ہونو تو آڑی دے ساڑی باڑی یہ ساڑا جینا میں تیرے نالے تے ساڑا مرنا میں تیرے نالے قبیلے بنو خوزاب علیہ نبی پاک علیہ السلام نے رہا لگے دوسرا قبیلہ جیدہ نام بنو کے نانا انہا اعلان کیتا کہ اسی مکہ دے کافی نہ دے نالا اس سولہ نامہ لگے نبی پاک علیہ السلام واپس مدینہ آگئے تے شرط کی اسی کہ دس سال تک جنگ بولو دس سال تک جنگ ہونو مکہ والے بھی بے فکر نہیں تے مدینہ والے بھی کہ دس سال تک جنگ ہونی نہیں سولہ نامہ لکھیا گیا ساتھا جا سمجھاوا کہ آج عدالت میں کچھ کیس لگ جائے نا تے او تھے جا کے دو میں پارٹیاں آ جانگ تے تھانے دار مرکے تے لکھ دے ویڈی تواری سولہ ہے تے او دو میں بے فکر ہو جانگے یار او تھے جا کے لکھ کے دیکھ تے شرط لکھی گئی کہ دس سال تک جنگ سرکار مدینہ تے مکہ والے مکہ اے بھی بے فکر نہیں تے او بھی قبیلہ بنو بکر اچھال کے نا تے بنو کے نانا دے کون آئے بنو کے نانا اوہ قبیلہ جنہ آکے آسی کہ سارنا جینا بھی مکہ دے کافینا دے نالے تے سارنا مرنا بھی مکہ دے کافینا نالے ایک قبیلہ بنو بکر والے آکے تے بنو کے نانا والے روکین لگے کہ آج اے قبیلے بنو خوزا والے نے جنہ آکے ہیں کہ سارنا جینا مرنا نبی دے نالے اینا کئی جنگہ جو سارنا مارے ہیں ہووے نا تے اینا کو بدلہ لئیے اونا کہ یا آنو آتما رو سولہ نامہ لکھے آئے کہ دس سال تک جنگ تے کمیں عملہ کریے تے کافر کہنے لگے نبی پاک نے مدینہ تے اے نے مکہ تے پرہین نبی دے نالے اسی یہ نہ تے حملہ کر دینے مدینہ نبی نو کیا نہیں ماذا اللہ خبر ہوئے گی نبی نو خبر نہیں اے عقیدہ مسلمانہ دا نہیں عقیدہ بولو اے عقیدہ کافرہ دا عقیدہ ہے او کہہ لگے کہ حملہ کرو نبی نو کیا نہ ماذا نہ پتہ لگنا ہے اے دونوں کبیلے را لگے تھے اے نہ را لگے تھے ادھی رات انہوں بندہ ستا ہوئے تھے جو ستے پہے تھے تیر تے تلوارانا حملہ کریئے منا دی کفیت بھی ہوئے گی انا کبیلے والے انرال کے تے کبیلے بنو خوزا تے حملہ کر دیتا جو تو حملہ کیتا تے ادھر مدینہ کی حال ہے تیری تے میری روحانی ماہ حضرت ممونہ کہہ دیا نے کہ تحجدہ میلا نبی پاک کشن خانے چھو موزو کر دینے پہ تے حضور فرما دے لبی 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 پھر حضور فرما دے نصرتا 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 حضرت ممونہ فرما دییا میں بڑی حیلان کہ کی ماجر ہے جو تو حضور غزو کر کے باہر آئے نا تے اما ممونہ نے کی تھی سونیا غسل خانے چھو کون سی جد نال گلہ پہ کردے سو میری آقا فرما دے اکھا چو اتر ہوا گئے حضور فرما دے ممونہ غسل خانے چھو کوئی نہیں پر مکہ میرے غلامہ تے کافروں نے حملہ کر دی تھے تے میرے غلامہ نے منو وعد ماری یہ تے میں غلامہ نو جواب دیا دیا میرے غلامہ نے وعد ماری تے میں غلامہ نو بولو بولو میں غلامہ نو میرا بیدارنے نبی سے غلامہ کہتے ہیں ان کے بڑی مشیل علم ہے ہمیں پکارا یہ جنہی یار جڑا جڑا دکھا میرے نبی نو یاد کر دائیں جے ساڑے تے خوزیاں تے ساڑے تے پولیس والیاں فیض آباد حملہ کیتا بسی یوں تو بھی مدینے والا چیڑا کر کے نبی نو یاد ماری ہے جے تروگا بلا چوک روز دی حالتے چہو کمرانہ نے ظلم کیتا پولیس والیاں ساڑے تے پرساؤں کیتا بسی یوں تو بھی مدینے والے نو یاد ماری ہے عاشق ہوتا ہیوں ہیں جتوں کو مصیبت آج ہے عباد نبی نو مارتا ہے جتوں کافرہ میرے نبی دے غلامہ دے حملہ کر دیتا کہ میرے نبی دے غلامہ مدینے والا چیڑا کر کے میرے نبی نو یاد مارکے کہنے بڑی مشی علم ہے ہم نے پکارا رمضان الوبارک تمہینہ یاپنے یاپنے تو کھنبی نو سنا لاؤ آجے جیڑا چاہتا میں تو کھا تو پری ہو جاو ساری عمر دے تو کسامنے راکھ کے سدا لاؤ بڑی مشی علم ہے ہم نے پکارا یا رسول اللہ تمہیں ہو ہم گریبوں کا سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہو ہم گریبوں کا سہارا یا رسول اللہ موسیقی ہم نے دے پالی پرمائی موسیقی 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 جڑا مکے جو پیغام لے کے نبی دیبار گا چھئے گا حضرتے میں مونا پرماد یہ سباکیانو ترے دیارے گودھرے مکے جو چالیا فراد چال کے میرے نبی دیبار گا دیا در آگے اونایاں گیرد گیتی کم لیوانے آئے اتی را دویلے ساٹے دے کابیرانے حملہ کر دیتا آئی سوڑے آن ساٹی یا یک کا دے سامنے کم لیوانے آن ساڑے پتر زیبا کیتے سوڑے آ یک کا دے سامنے بڑیریاں ماما نو ماریاں گیاں کم لیوانے آ یک کا دے سامنے چیتی داڑی بلے پاپیاں نو ماریاں گیاں اردکیتی کم لیوانے آ دیتو کابیرانے حملہ گیتا نسی تاہوڑ کے کابی آگے راب دے گردہ خیال کر کے سنو نو مارڑ گے اردکیتی کم لیوانے آ یک کا پے داکھے آن بھی نہیں رکھے آن کم لیوانے آن ساڑوں ہر میں کا پاچھوڑی ماریاں سوڑے آ یک کا بڑا ظلم کیتا آئی جتو مک کے وانے آیا کہ میرے نبیدی بارکا چی اپنی تاستان سنائی میرے نبیدیاں یک کا چی اتھرویاں گیاں میرے آگ کا بھرمیاں غلاموں روگونا میں محبت وعدہ کرنا تو آٹی یہ جہی حفاظت کراؤں گا جویں اپنی اولاد دیکھی تھی جاندی تو آٹی یہ نفازت کراؤں گا جویں اپنے بچیاں دیکھی تھی جاندی ہے سرکار فرمائے روڑا نہیں ادھر غلامہ نے آکے لا اپنی آرزو نبی پاک جی بارکچ رکھی ادھر مکے دے کافر انہوں نہ دنیں چاہنے تھی نہ راتی چاہنے کیوں؟ انہوں پتا سی کہ سولہ نامہ بھی اسی لکھےیا تے شرطہ بھی اسی توڑیاں شرط کی لکھی سی کہ دس سال تک جنگ تے اسی رات و رات ہی حملہ کر دیتا ہے تے ہن نبی پاک اپنے غلامہ دا بدلہ لینڑ گے او سارے کابر وڈے وڈے کٹھی ہو کے نا اوہ دیبیاں والی چیٹ بھڑی تے لے کے نا ابو سفیان کو لائے ابو سفیان کو کہا لگے دوں میں سردار اچیٹ لائے تے مدینے جا تے جا کے نبی پاک دی مارکا چاہنے اوہ دیبیاں دا سولہ نامہ ہے تے اسی لے کے آئے یہاں تے ایدی مدت بڑھا دیو ایدی مدت بولو بولو ایدی مدت بڑھا دیو ابو سفیان نے سولہ نامہ پکڑیا تے سفر کر دیا کر دیا ابو سفیان مدینے آگیا آج ایک کلمہ نہیں پڑھے ابو سفیان نے قیال آیا کہ میری بیٹی نبی دے ویڑے بیٹی میری ہے بیوی نبی دی تے ہووے نا تے سب تو پہلے جا کے اپنی بیٹی نو ملا تے جو تو باپ ملا نہ ہوتے تھی یا نوچا چڑھ دے کے نہیں چڑھ دا پر ادھر کفیت کی ہے ابو سفیان کا خیال دیکھ کہ جا کے سب سے پہلے بیٹی نو ملا تے بیٹی نو گال بات کرنا تے پھر حضور نو ملا گا لینڈ کی آیا ہے وہ جڑا ہوتیبیہ تے سولہ نامہ کو دی مدت وہ دور آیا ہے کافی نا نے بھیجے آیا ہے گاؤنے دے والی دے غلام ہو ابو سفیان خیال آیا نبی کو باہتی سے جاوان پہلے بیٹی نو ملنہ ابو سفیان اپنی بیٹی نو ملن آیا ابو سفیان جیئے حضور دیو میں حبیبہ نے جدو اپنے باپ نو بکھیا ابو سفیان نو پتا لگا میری بیٹی میں نو بکے رازی نئی قریبی میرے نبی دا پستر بچھی آئے ابو سفیان میرے نبی دے پستر دے بیان لگا کہ بیٹی کیا دی مابا ٹھہر جایا ہے ابو سفیان ٹھہر گیا میں حبیبہ نے جان کے میرے نبی دا پستر کٹھا کر لیا ابو سفیان نو خیال آیا ہے پیٹی نے پستر کٹھا کر لیا ہے جی تو پاپ ملنہ ڈیوڑ دیا نو میں پستر بچھا دیا نے جی تو پاپ ملنہوں دے نے دیا یا پڑے تا جتے پستر کٹ کٹھا دیا نے میرا یا پویا آیا ہے ابو سفیان نو خیال آیا میری بیٹی میں پستر بچھائیں گی پر حضرتیوں میں حبیبہ نے نبی کریم دا پستر کٹھا کر لیا ہے کہ پستر کٹھا کر کے گے لگی ابو پہن پہ جا ہے ابو سفیان کہ لگا بیٹی ایکی گیتائی جی تو پاپ یوں میں نے تھی آن میں پستر لادیاں ہے بیٹی نما لانا تے دور دی گل لے تو تے پہلا بھی چک لے آئے بیٹی داس دے سے یہ پستر کے اوچکے آئی تے بیٹی کہن گی بابا ہے ساڑا قرآن کہتا ہی مشرک نہ جسیوں دا ہے قرآن کہتا مشرک نہ باگوں دا ہے ابو پایا جے تو کلمہ نہیں پڑیا جے تو نہ پاگے پستر دا چکے پستر نبی دے پستر پاگے یہ ٹھیک ہے لگی ابو پا تو اس پستر دے بین دے کابلی کوئی نہیں اس پستر دے او پیدای جیڑا رب دے ارشادہ پرونہ بندہ بیٹی چوکلیا بیٹی ابو سفیان دے تو تے ہی اڑ گے رنگ زرد پاگیا ایتھے تے بیٹی بھی ہیا نہیں کی تھا ایتھے تے بیٹی نے بھی بسترہ کٹھا کر لیا ہے جنا نہیں دیتھا اوہو کرنگ اللہ جنا بے خلی ایو تے بول دی نہیں تے جیڑے محرم راد حقیقتان دے اور راد حقیقت دا کھول دی نہیں بیٹی جان دے یہ نبی دا عدب کی ہے امیل مومینین نو پتہ کی این عدب ہے حضور نا بیسٹر ہے آریف آگے سلطان حضرت ستی سلطان نے باہو دی رو تڑب گئی تو آریف آگے سلطان فرمادے نے علم پڑیا کہ جو ہری نہیں بڑے دے کہ جیڑے ہو بن جاتے تبھی میں ہوں پتل تدی سونا نہیں بنے آئے دے پاوے جڑیے لکھے نگینے بھرسوم کولوں اپتی تاد نی بیل دی کہ پاوے ہو وڑ سے خزینے ہوں پینایا جب نی جا تنی کانی لباہ ہو دے پاوے مریے بیچ مدینے ہوں بیٹی نے پیسٹر کا ٹھنکھا لیا ابو سبیال محیوس ہو گیا ان خیال آیا کہ ان ہووے نبی پاک دی بارکش جاما توجہ ہے اچھا جا بولو آہ تو آڑا کبوب کا روزہ نہیں میرا بھی روزہ ہے روزہ راکھ کے بولیاں بندہ مردہ نہیں یہ روزہ راکھ کے بولی یہ تراجات بلند ہوں گے اچھا بولو سبحان اللہ بھائی جہا سونا صاحب سے کر رابطے جساں پاول پور دپروں نے آئیں وہ کہہ رہا سن میں ہماننا نہیں ہونا ہے تو سیدھا سو مسیح سے ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں کہہ جی میں انشاءاللہ ہونا ہے کیونکہ رمضان شدیتیاں ببرکت گھڑیاں نے ہر بندہ محبت لے کے عقیدت لے کے ہوندہ ہے تجھے تو عقیدت لے کے کرو نکل آئی ہے پھر سو مون بوک مون بانے کے نہیں بھئی یہ دہا پھر گاجو بند کی سو بانے لے گئی دہا ہے ابو سفیان چال کے نبی پاک اولایا تھا کہہ رہا ہدا ہے بیادا سولہ نام ہے یہ دی مدت بڑھا دیا حضور فرما دے نے توجہ ہے نا اینکان کے سرکار نے کوئی سولہ نامہ پکڑیا کہ حضور ویک کے فرما دے نے ابو سفیان دسی یہ شرطہ لگیاں نے کوئی شرط توڑی تے نہیں ابو سفیان پتہ سی توڑتے دیتی ہے کہ گالب عدلی کہہ رہا نہیں جو تو لکھے ہیں نا وہ تو میں ہوتے نہیں سا کہ تسی مدت بڑھا دے حضور نا سولہ نامہ واپس دے کے فرما دے نے جا چلا جا آج تو مدت بھی ختم ہو گئی ہے تسولہ نامہ دے کوئی میاد نہیں یہ ختم ہو گئی ہے تسا آپ ہی توڑ دیتی ہے شرطہ ابو سفیان نے خیال آیا حضور تے نہیں ملنے ہووے نہ تے ابو بکر صدیق کو جاما پر اونوں کی پتہ سی عشق فیصلے آپ نے یہاں بھی کر دے کہ ہون میں عاشق کو جانا ہے کہ مشہوق تو بغیر عاشق کو گل کرے تے نہیں ہونی بھی نہیں تکرنی بھی نہیں ابو سفیان چال کے حضور تے ابو بکر صدیق کو لایا کون ہے دے والی دے والا مو ہے آنکہ کہہ لگا صدیق کا ہوتے بھی آبانہ صلح نامہ لیاں کیا یا مدت بڑھا دے صدیق میں نو یومان دے دے میں نو پناہ دے دے ابو بکر صدیق فرمایا جے مدت بڑھا نہیں یا میرے نبی دے کون چلا جا ابو سفیان کیا لگا جے نبی نئی امان تے دا دے نہ دے صدیق میں تیرے کولایا میں نو تُو ہی امان دے دے تے نبی دے یار ابو بکر نے پرمایا ابو سفیان چلا دے نہیں ہوں گیا جنو نبی پناہ نہ دے میں انو جگتے کون دے سکتا جنو نبی امان نہ دے میں تُوڑ دے میں ابو سفیانہ کہے جنو نبی دال نہیں گلی اون نہ دیل کی تا ہون ہووے نا تے عمر فروغ کل جاواں پر اون کی پتا زی عمر ایدو بھی جلالی ہے حضرت عمر فروغ ہے ایدو بھی جلالی نے اون عوضے کو چلے ہیں جدے سائے تو شیطان ڈرد ہے جدے نا تو شیطان ڈرد ہے عوضوں بھی ڈردتا سی بولو جے کو پاکاں دا ملا ہووے پاکاں دا کدا؟ سارے بولو انوار مدینہ چو یہ اندھا پاک ہووے یہ زنیاں بنائی یہ تو بسیرہ بھی زنیاں دائی جے کو پاکاں دا ملا ہووے تے دیل کرے نا اسے پلید کوئی نہ وڑے تے مولوی یاکبان دا ایدہ وڑا بوڑ لالو تے حضرت تے مرے فروغ دا نا لکھے جھڑو شیطان ڈرد ہے عوضوں بھی ڈرد ہے شیطان آج بھی ڈرد ہے عدید ہے گناہ یہ پہتہ تو میں جو فرما ہو ابو بکر صدیق تا جواب کی ہے کہ جنوں نبی پناہ نا دے ہیں ان آن کوئی بھی But مرے فروغ دا جواب سنوں کے تڑپ جاؤ گے یہ جلالی جواب ہے یہ بہادرہ والا جواب ہے موسیقی 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 مکہ واپس جلا گیا نبی پاک نے صحابہ انہوں تیار کی تا صحابہ صحابہ چلیے مکہ اللہ توانوی لے جائے چلیے اچھا نوار مدینہ مسیطیں بیان آلے ہو جملہ سنو کے تڑب جاؤ گے اوہ ہجرت دی رات یاد کرو جتو کلہ صدیق نال سی نبی مکہ چلے یا مدینہ والے ایک صدیق تے چاند غلام نال لیں اج حضور دیا شانہ تو وارے وارے جامج مدینہوں چلے یا مکہ والے تے دس ہزار سے آبادہ نشکر میرے نبی دنال ہیں اج دس ہزار غلامان اللہ لے کے حضور مکہ والے جا رہے ہیں سرکار چلے کے مکہ آئے فاتحانہ شان دنال نبی پاک مکہ جداخل ہوئے موقع نہیں قالو کہ یہ مکہ فتح کر رہے ہیں مکہ فتح پرو کابر بڑے پریشان سا جنا حضور لطان کیتا جڑے ظلم کر دے رہے بلالے اپسی نمار دے رہے انا نویسی ہزار سرکار انہیں غلامان اللہ لے کے آئے اج حضور پدھلے لینگے سرکار سواری تے بینک فرمائے مکہ آ لے ہو اج پتہ تو آٹے نہ میں کی سلوک کرنا ہے سونیا کی کرنا ہے حضور فرمائے اوہ سلوک کرنگا جڑا یوسف نبی نے اپنے پر آوان اللہ کیتا انہیں کیتا ہے فرمائے یوسف نبی پر آوان نو ماف کر دیتا ہمیں جاؤ اج ماں بھی ماف کرنا میرے نبی نے سارے نو ماف کیتا تواف کعبہ کیتا لیکن حضور دے غلامو جڑی گل میں کرنا چاہنا ایک کو وکس ہی نبی پاک دے لے کیتا میں کعبے جا کے نفل ادا کرا تے قابے دیا پنجیا سن عثمان بن طلحا کل چابیاں تے حضور فرمائے عثمان چابیاں دے میرا دل کردہ میں قابے جا نفل پڑا عثمان بن طلحا نے یعنی کر کے میرے نبی دے سینے تے ہاتھ رکھے آ تے کہنے لگا جی میں چابیاں نہیں دے نیا نہیں نفل پڑا دے نے نبی پاک دی اکھا جو اترو آگے تے حضور فرمائے نے عثمان ایک گلی یاد رکھیں ایک دن ایسا بھی آوے گا اے قابے دیا چابیاں میں محمد تے حتہ چھوڑ گیاں جنہوں میرا دل کرے گا میں دے مانگا جنہوں دل کرے گا میں قابے دیا چابیاں تا کھنا گا سنگا سنو گے تنہ پڑا جاؤ گے گاؤنے دے مالی دے غلابوں میرے نبی نے مکہ پتا کی تا مکہ پتا یوں گیا میرے نبی نے پرمایا زرہ چابیاں والے نو بلایا ہے اسمان بنترہ میرے نبی دی مارگا دی اندر آیا پسیناں تاریے دی سمس گمتا ہے اسمان بنترہ دا خیالیا جن نبی کریم نے بدلا لینا ہے او تو میں چابیاں نہیں دی دیا سینے دے ہاتھ رکھے آنسیر آج محمد نے پڑا ہی مارنا ہے پسیناں تاریے کام دیا میرے نبی دی مارگا دی اندر آئے میرے آگا پرمایا اسمان چابیاں دے دے نبی کریم نے چابیاں لے لیا کہ چابیاں لے کے میرے آگا نے پرمایا اسمان ویلا یاد آئے ہی جدو میں دینو یاکیاں سینے ایک دینے آوے گا ایک آپے دیاں چابیاں میرے کھولوڑ گیاں جنہوں میرا دیل کرے گا جنہوں میرا دیل کرے گا جنہوں میرا دیل کرے گا جنہوں میرا دینے آگا پرمایا میں چابیاں دے و آئے گا ارد کی تھی کملی بانیاں بھی لائیا دے انہوں سے ہاپا بے خرین نبی کریم کا پی دیاں چابیاں کنوں پکڑا رہے ہیں جنہوں میرا دینے آگا کملی بانیاں تیریاں رحمت لیاں تو صد کے جاؤا کملی بانیاں میں تیری رحمتیں بارے بارے جاؤا تیرے آقا نے کابی دیاں چابیاں پکڑیاں اہدکار کے اس مار بین ترہا دا ہاتھ پڑیاں میرے نبی نے کابی دیاں چابیاں اس مار مواپس دے دی دیاں تیرے آقا پرمایا اس مار او دو میں مگیاں سر کونسی دی دیاں لہے آج کابی دیاں چابیاں میں تیرے دے کے اعلان کرنا ہوا بڑا بد پخت ہووے گا جنہ تیرے کلو کابی دیاں چابیاں کھووے گا موسما نے چابیاں تیرے کو رین گیاں جن کو مر گیا تیری اولاد کو جان گیاں تیری اولاد مر گیاں کو یودی اولاد کو جان گیاں آج دی مکے جا کے پوچھ لو کابی دیاں چابیاں عثمان بن تلہا دی اولاد کو لینے آج دی چابیاں عثمان بن تلہا دی اولاد کو لینے فتح مکہ دے دیاڑے میرے نبی نے اینجدی رحمت اللہ لالا بھی نہیں کی تھی میرے نبی نے آپ ہی چابیاں دے دی تھی ہیں میرے آقا فرمین ہے چابیاں لیل ہیں ہن توجہ ہے بھئی آخری بات رد کرا ایک دے بچے نہیں کوئی سے آنے جاؤ اچھا بھی آجے چوتھا جمعہ اگلا جمعہ اسی تھی دعا کرنے آج ہے اگلا جمعہ آئی جائے جے کوئی آپ پہ ہی چاندنا چاڑ دی ہیں کہ پاکستان نے جنا اہم ہی چاند چڑ جاندے اے نبی نے میں چاند رو تو پاکستان نہیں چڑ جائیں توجہ ہے کہ نہیں جے خبیص عزاد مو ہدایت اللہ دیتی رکھی تو ساڑا یقین ہے جمعہ آوے گا جمعہ آوے گا جے خبیص عزاد مو ہدایت اللہ دیتی رکھی اے جدوں دا بے دہتا بیٹھا انہیں کوئی کام چاڑ دا کیتا ہی نہیں اوہ مرد درویش اوہ سید یالہ ردی تلوار اوہ شہر اسلام مفتی ملیب الرحمن جنی دیر جنا بیٹھا رہے ہیں نہ ڈبودی دار گلی کہ نہ ہو دی عبودی دار گلی انہیں ساڑے باپیر اوہ ستیف آئی دان دیتا ہے کہ ساڑی دان نہیں کر دی اے یا دے سن جب تو وزی کہیے ہو تو چاند چاڑ مفتی صاحب آ دے سن ڈوب کے مر جاؤ چاند تو آڈی آکیاں نہیں چڑنا چاند اعلان خدا کہیں دے مصطفیٰ تھا فرمان کہیں دے شریح تکا دے پورے ہوں دے سن تے پھر مفتی صاحب اعلان کر دے سن تے جدو دے خبیص آزاد بھئی تھا اوہ موٹے موالا ڈبو اوہ پہلو ہی دا شاڑ دا جی ادھ کلویں میں گتے انہوں ترے پیوزہ نہیں پتا دی تبوزہ پتا دی کاج دی کھائے چول انسان توں ماما لگے ادھ گراؤڑا لہا تے ہون جدو دے بھئی تھے خبیص یہ ہونہ دیا کہ اللہ کے جدو مردی چاند چار جھڑ دے اللہ انہوں دائے دہی رکھے اگلا جمعہ ساڑی جنگی جللہ صاحب اطاف فرمائے تے وہ جمعہ رمضان شریف دا ہوئے تے دوسری انہوں بھی آخری جمعہ سمجھ گئے تے چندہ دیو زیادہ کیونکہ بونس آخری آخری تے چل ہو جی دوبارہ ٹوکریاں پھیر لوگی پتہ پھر جلال آ جائے تے اس واسطے مسجدہ چندہ زیادہ دیو اگر تے اگلا جمعہ آگیا تے پھر اگلے جمعہ بھی اعلان ہو جائے گا اگر اگلے جمعہ عید ہوگی تے ساڑھے ساتھ پڑے انشاءاللہ عید الفطر دی نماز اتر پہ پہلے سیٹنگ بنا لئی گئے ساتھ بہتا جلدی کوئی گئل ہے تُوپے پڑھ لوگے پڑھ لیڈگا چلو سوا ساتھ پہلے دکار لئی گئے انشاءاللہ تے عید الفطر دی جنگی نماز عوضہ کی تی جائے گی صدقہ فطر اے فطرانہ جڑا ہے اس سارے آپ کو اپنا ادا کرو ادا کرنا چاہیے تین سو تبیر پہ یہ بند ہے گندم دے لی آدنا کی دے لی آدنا گندم دے لی آدنا تین سو ایک بندگا اے بند ہے گندم دے لی آدنا اگر جون دا سابلا ہوتے زیادہ جون دا سابلا ہوتے ستو دا سابلا ہوتے زیادہ بند ہے اس واسطے جنہوں اللہ مال دیتا ہے جنہوں اللہ دولت دیتی ہے وہ رابطے دیتے ہیں مال جونگر زیادہ بھی دینا چاہے تو کونوں سوا بھی ملے گا گناہ کوئی نہیں ملے گا اس واسطے سارے صدقہ فطر ایت نماز ادا کرتا تو پہلے پہلے اے ادا کرو حدیدانی کرامیہ قدر میں جو نہیں بات کرنے ہاں میں بات مقامہ مکہ فتح ہو گیا قابضی اچابیہ میرے نبی نے اس حمال کی انطلحہ نو دے دیتیاں تے پھر فتح مقہ والے دن میرے نبی نے اپنے کو غلام دی شان درشی نماز دا وقت ہویا حضور فرمایا میرا بلال کی تھے میرا بلال کی تھے بلال حبشی حضور نبال کا چاہ گئے میرے نبی فرمایا بلال قابضی اچھا دے چھاڑی جا واقع ملی بالے میں تنیا رحمتہ تو صدق اجامع میرے نبی فتح مکہ دے دیارے بلال نو قابضی چھاڑی جا اسے باتیں سنیں گے حوصلے ماریاں دے بتاوے پیار آج زی تگڑیاں ستھاوے پیار حوصلے ماریاں دے بتاوے پیار آج زی تگڑیاں ستھاوے پیار کہ تیر بارانچ جا کے بگاوے پیار آج زی تگڑیاں ستھاوے پیار ستھاوے پیار ستھاوے پیار ستھاوے پیار آج زی تگڑیاں ستھاوے پیار آج زی تگڑیاں